آج اب دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے ابینیتری کنگنا راناوت کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے حالاکہ الگ الگ جگہوں پر ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں لیکن دلی ہائی کوٹ کے ایک وکیل ہیں ایڈوکیٹ فہد خان ان کی طرف سے ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے خاص طور سے اس ایف آئی آر کے پیچھے کی جو وجہ ہے وہ ہے کنگنا راناوت کا وہ ٹویٹ جس میں انہوں نے ہنسہ بھڑکانے کو پروساہن دیا تھا اور پردھان منتری نریندر موڈی سے آگرے کیا تھا کہ آپ سپر گنڈا بن جائیے اور دو ہزار والا وہ وکرال وہ ورات روپ دکھائیے لوگوں کو تاکہ بنگال میں ممتہ بینر جی کو سبق سکھایا جا سکے جس کے بعد ٹویٹر نے کنگنا راناوت کے ٹویٹر ہینڈل کو سسپینڈ کر دیا تھا اور اس کے بعد سے ہی کنگنا راناوت اب ٹویٹر پر نہیں ہے لیکن یہ معاملہ یہی نہیں تھما اور کنگنا راناوت کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی شروع ہو گئیں اب دلی آئی کوٹ کے وکیل ایڈوکیٹ فہد خان نے جو ایف آئی آر درج کرائی ہے اس میں خاص طور سے آئی پی سی کی تین دھارہیں لکھائی گئی ہیں جس میں سب سے اہم دھارہ ایک سو ترپن اے ہے یعنی دو سمودائیوں کے بیچ ہنسہ بھڑکانے نفرت بھڑکانے کی کوشش کی ہے کنگنا راناوت نے اس کے علاوہ آئی پی سی کی دھارہ پانچ سو ایک اور پانچ سو پانچ کے تحت یہ تحریر دی گئی ہے کہ کنگنا راناوت کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے کنگنا راناوت پر سخت سے سخت کارروائی کی جائے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کنگنا راناوت پر کارروائی ہو پائے گی کیونکہ جیسے ہی کنگنا راناوت کے ٹوئٹ کے بعد ویواد شروع ہوا کنگنا راناوت پر ایف آئی آر درج ہونی شروع ہوئی ویسے ہی کنگنا راناوت نے انانس کر دیا کہ وہ کورونا پوزیٹیو پائے گئی ہے اس لئے انہوں نے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کوئی ویک تھی آئیسولیٹ کر لے آپ کو اور اپنے آپ کو کورونا پوزیٹیو بتائے تو کیا پولیس اس پر ترنت کارروائی کر پائے گی یا پھر اس کا انتظار کرے گی کہ پہلے وہ ٹھیک ہو جائے اس کے بعد کارروائی کی جائے بہرحال ایف آئی آر درج ہو گئی ہے اب کام پولیس کا ہے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا اس طرح کی ہنسہ بڑھکانے والی کوئی بھی مہیلہ چاہے وہ ابھینیتری ہو یا پھر عام ویکتی ہو کیا اس پر پولیس سخت کارروائی کر پائے گی یہ اپنے آپ میں دیکھنے والی بات ہوگی آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوں میں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ